اسلام علیکم پاکستان میں جو آج پاکستان ہے جو بحش کھیلا اس کے اوپر ہم آج ڈسکس کریں گے فالو وکٹس کے اوپر پہلے تو کیپٹین سی کے اوپر بات کریں گے سرفراز نے جو کیپٹین سی کی ہے بہت ہی کمان کی کی ہے اس سے بھی بہتر طریقے سے ہم ہار سکتے تھے تھے توڑا سوسنے مزید جو ایڈیشن کرنے کی بجائے اس نے خود اوپر آگے ساتھ اٹھ سکور کرنی شابش اس کے بعد جی بابر آزم آرسویل آمام الحق محمد عفیز آسان علی شاداب آل راؤنڈر بیسٹ اس کے بعد آماد وسیٹ ٹوٹل یہ پیور کرکٹ کھیلتے آرے پچھلے پانچ بندے ہرائے اس سے پچھلے بھی ہرکے پانچ اسٹریڈیا سے رہے پانچ انگلینڈ سے رہے ٹیم پہ کوئی فرق نہیں بڑا ٹیم بن رہی ہے ٹیم بن رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے یہ ایک سو پانچ بنی ہے پوری ایک سو پانچ سکور کرنے کے لیے ورلڈ کپ میں وہ بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف جس کی بالنگ کو زیرو ریٹڈ گیا جاتا ہے جی آپ کیا کہیں دیکھیں جی آج سے تقریبا ہم نے دو ماہ پہلے جب یہ ٹیم آسٹریلیا سے ہار رہی تھی دوبائی میں ہم نے تب ہی کہہ جیا تھا کہ پاکسان ٹیم جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں افغانستان سری لنکا اور ویسٹ انڈیز جیسے ٹیموں سے ہار جائے گی اور باقی تو بہت بڑی ٹیم میں ہے اور میرے خیال سے پاکسان یہ ورلڈ کپ کھل نہ ڈیزرو نہیں تھا کرتا جس طرح کی پاکسان کی پرفرمنس رہی ہے پچھلے ایک ساتھ کے طرح زمباوے کو ڈیفینیٹلی ابھی بھی موقع ہے پاکسان پل آؤٹ کر لے اپنے ٹیم واپس پلالے اور زمباوے کو موقع دے ساتھ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی 13 آور میں مائچ کھان ہو رہا ہے ایتنی گھٹیا پرفرمنس اب بندہ کیا بول ہے وکڑی بھی مسلا تھا وکڑ میں ہمھی مسلا تھا وہ 50 آور کا مائچ پھٹا وکڑ میں کھے تھے ہیں ویسے جو انڈرنیشنل پھٹا وکڑ توڑ یسی تیز بنا دیں گے ڈیسے مانو کی ٹھانگے توکھان گے 50 آور کا مائچ ہے جو خلاڑیا آ رہا ہے وہ مار رہا ہے ایسے ہی جیسے کہ اگلے پانچ آور کے بعد میں ایچ ختم ہو جانا ہے تو اکیس آور آپ کی ٹیم نے کھلیا اور انہوں نے تیرہ آوروں میں پورا کر دیا ٹارگٹ ایسو بہنچ کا تو میرا نہیں خیال ان کا آگے کوئی ان کو ایچے چاہیے ان کو واپس آجائیں پاکستان کی مجید بدنامی کا باعث بنے گی یہ ٹیم اور انڈیا کے خلاب یقیناً آپ کو کوئی بڑے رکارڈ دیکھنے کو ملیں گے سکتا ہے براد کولی دو ڈائسو سکور مار دیں روحیت شرمہ ساری پرفارمنٹ چاہتی ہیں دفعہ بیجارہ بلدگا میں سیلیکٹ ہویا اور کیل نہیں سکا اور دیکھیں آپ نے عبید علی کو نکال لیا کسی وجہ سے اسیفلی کی جگہ اس کو بننے رکھا ہے اسیفلی کو رکھا ہے عبید علی اور اس کو میچ بھی نکلایا اور میچ کلایا وہ ہر اسیل کو بھئی اس طرح کہ پہلے تین چار پلیئر خیل رہے ہیں ٹیم میں امام ہے بابر ہے حفیظ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے یہ بتائیں یہ تھوڑا سا جو اوٹ ہو رہے ہیں امام سب اوٹ ہو رہے ہیں وہ کپٹن سرفراز اوٹ ہو ہے اور اماد وسیم تینوں ایک ہی جگہ پہ اوٹ ہو رہے ہیں ان کو گیند اوپر سے نظر ہی نہیں آتی جو انسی ان کی شولڈر کے قریب نظر بول آجائی ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں انہوں نے کیا 16 سال سے ان کے کرکٹ کے تجربے ہیں اور کھیلنا ان کو آتا ہے 2001 سے کرکٹ کھیلا ہو جائے 18 سال ہو گئے ہیں اس کو کرکٹ کھیلتے ہیں ہم آج اسی بھی 2006 کا 2019 ورلڈ کپ کھیلا ہو ہے سرفراز کے ساتھ اور آج جو دیکھیں کیا پرفرمنس ہے اس کی کوئی پرفرمنس نہیں ہے سرفراز احمد اگر یہ اگلا میچ انگلینڈ والا اور سری لنکا اور اسٹریلیا والا اگر ان میں ایک میچ میں سوہر نہیں کرتا تو میرا نہیں خیال کہ سرفراز احمد آگے کیپٹن رہے گا بلکہ اس کا تو سارے بلے گئے ہیں میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب چیمپنڈ رہی کے بعد کہہ رہا ہوں سرفراز دی کرپنسی زیرو ہے صرف کراچی کونگو جیسے اس کا جی ملی ہے پرنا تو وہ کامران سے بھی زیادہ برا بیٹس میں کامران سے تو بہت برا بیٹس میں نا کامران بہت اچھا بیٹس میں تھا اس نے پاکستان کو بہت میچے جیتوائے ہیں اس نے پاکستان کو آپ تو پیچھے بولتا بھی نہیں کھڑا ہوگے نہیں کچھ آپ تو کر رہے ہیں نہیں بڑھ گئے ہمارے آج کیا آج کیا محمد سنکو گے کہ جب یہاں سپر بول ہے تو آپ نے یہاں سے لفٹ کر کے چھوڑ دے نہیں ہے یا یہاں جیسے میں نے کیچ پکڑا آپ نے بھی میرے پاکستان آج تو جب پاکستان ٹیم بولین پہ اتری پتہ تو تھا کہ اب سکور ایک سو پانچ ہے تو کیا ہونا ہے تو انہوں نے تیسرا بولر ہی نہیں لگایا اس نے پہلے وہ آمیر کو لگایا آمیر نے بھی جتنی ایک سو تیس پانچ ہے وہ چہرہ اب اتنا ہی جائے گیا وہ اب دورزاکی میں بات سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ آمیر کی پیس بہت کم ہے اس کی وقت اس کی ستائیس سال عمر ہے اور یہ بولر فاس بولر کی پیک ایج ہوتی ہے بومرہ دیکھ لیں وہ اٹھائیس سال کا وہ ایک سو پانچ ہے چیلیس پہ کر رہا ہے اور آمیر ایک طرف ایک سو کتیس بہتیس تیس کتیس بہتیس اس نے کہا اس نے ایج کم کرای یا اس نے کہا میرے مطابق اس کی تیتیس سال عمر ہے آمیر کی اور لگتا بھی یا تیتیس سال کا ہوگا کیونکہ یہ سب ڈرامے بازی یا پاکستان میں آپ کو پتا ہے سب دو نمبری چلتی ہے لوگ ایج کم کروا کے کرکٹ میں ڈیبیو کر لیتے ہیں تو جو عبدالو وہاں عبریا اس کو بلایا ہے بڑا سپیشل تریجمنٹ دیگی وہ خواب آیا تھا کہ مجھے ایک بار پھر لیتر پولا ہوگا انڈیا سے وہ پورا بھی تو کرنا ہے نا ہم نے تو اگر آج سنڈیس کلی بازی لے لیتا تو آج برا ہو جانا برا ہو جانا تھا آج سینچری ماشاءاللہ اس کی پکی تھی اور بڑا اچھا پرفارم کر رہا تھا وہ اس نے تین شر یا چار آور میں چالیس سکور کھایا تو اس کا ٹارگر تو تھا کہ میں سوک ہوں لیکن محقہ نہیں ملا ٹیم نے ٹوٹل سو سکور کیا اچھا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بار پاکسان آگے جائے گا آگے کیا جائے گا پاکسان بلکل بہت آگے جائے گا نہیں تو بلکل سدھا اوپر جائے گا پاکسان کی کرکٹ ویسے ہی ختم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے ملکل سہی کہہ رہے ہیں یہ صرف پاکسان اسی صورت میں آگے جاتا ہوتا ہے ہر ٹورنمنٹ میں جب پاکسان سے کوئی گھندا پرفارم کرے پاکسان کبھی بھی اچھا پرفارم کر کے کبھی کسی ٹورنمنٹ میں آگے نہیں گیا یا میشہ لوگ 92 کے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں میں نے 92 کا ورلڈ کپ دیکھا نہیں لیکن میں نے جلکیاں جلکیاں دیکھی ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بھی رشیل خان نے بھی گا تو وہ 92 کے ورلڈ کپ کی جلکیاں لگا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکسان بہت بورا پرفارم کر رہا ہوتا ہے شروع میں تو دوسری ٹیمیں بہت گلدہ پرفارم کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پاکسان کا چانس بن جاتا ہے تو بس یہ کہ سیریز میں اگر موقع ملی ہے نا پرفارم کرنے خاص طور پر سری لنکا زمباوے یہ اب تو یہی دو ٹیم میں رہ گیا پہلے ویسٹ انڈیز کا بھی نام لے لیتے تھے اب ویسٹ انڈیز بھی بہت آگے نکل گیا تو ان کے خلاف رن کر لیا ان کے خلاف آٹ کر کے تو انڈ کر لیا کچھ کر لیا انڈ کے خلاف میں جو اس میں یہ کچھ کر پائیں گے انڈ کے خلاف مہر جو ہے وہ نٹنگم میں ہی ہے ٹرینٹ پریج میں آپ کو پتہ ہے چار سو چالیس پچاس اتنا ہے نارمل یہ اب ویٹر چینج ہوگی ہاں کیا سکتے ہیں تھوڑا بہنس تھا اگر تین دس پہ ہوگا تھوڑا بہنس تھا ویٹر پہ تو نہیں پھر بھی وہ جس طرح کی ان کی سٹریٹیجی ہے کھیلنے کی انگلینڈ کی اگر ان کی بیٹنگ فرسٹ آئی تو فاکسنگ کو ساڑھے تین سو تک وہ مارے گے لوگ وہ ہی ہمارے دوست دشان سا وہ کہتے ہیں آپ سارے اس کو سیلفش سیلفش کہتے ہیں وہ بڑا اچھا کیلتا ہے لیکن وہ کیا اچھا کیلتا ہے جب پچاس نوال پچھلی بیس گل ڈک کر کے پچاس پورا کر لیتا ہے بابر آزم کہلیں کہ اس ٹیم کا ٹیکنکلی اچھا پلے اس ٹیم کے لیے پاکسان کے لیے دلی اس کو کین ویلیم سن سے منیج کیا جاتا ہے ان کو جے روڑ کے ساتھ منیج کیا جاتا ہے جے روڑ کے سرکل آلہ چاں میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں سار دونوں کو موازنہ کرے جے روڑ اور جے ویلیم سن وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور ان کا اس سے موازنہ نہیں بنتا یہ ویسے ان سے اچھے شروع کھیلتا ان دونوں پلے سے یہ سار کھیلتا بات کرتے ہیں ساتھ افریقہ بھی مچ انگلینڈ سے آر گئی ہے اور ایک سو پانچ سکور سے آر گئی ہے پاکسان آج ٹوٹل ایک سو پانچ پاکسان ان کا سکور کالوالا رہ جاتا اب افریقہ جی دے گی تو ہم جیتیں گے افریقہ دیکھیں اس وقت بہت مشکلات میں آیا افریقہ کی ٹیم بیٹنگ کے لئے بہت کمزور اس ٹورنمنٹ کی پاکسان سے بھی کمزور میں اپنے ساتھ نہیں صرف دپلیسی صرف دپلیسی اور دکاوک میں دو اچھے بلیرز مللر و دوبنی فارگ ہو گئے مللر و دوبنی وہ ٹلے ہیں نہیں ٹلے نہیں جسرہ اسیف علی ہمارا اسیف علی اسیف علی کہ لیں مللر و دوبنی اسیف علی اسیف علی مللر و دوبنی میں نہیں تو فریقہ کا بہت مشکلہ آگے گا